اکبال کا پاکستان جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ what kind of effect is this show is having on them آج ایک نوجوان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو پورا college ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے تو مجھے بھی کچھ feedback ملنے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس show کی طرف آنا شروع کر دیا انہوں نے and they're trying to understand what we're really trying to talk about بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال تھا کہ in a nutshell اگر آپ بتائیں کہ اسرار خودی یا جو اسرار خودی کا concept کیا تھا and obviously through sitting with زیاد حامد صاحب بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی لیکن obviously if you hear it from him اس کی تاثیر بھی کچھ مختلف ہے تو آج ہم show start کرنے سے پہلے I would like to congratulate you on such huge success have you become a cultural icon of a sort and یہ مبارک جو پشین گوئیاں جو آپ کر رہے ہیں through اقبال and through قرآن ہمیں بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور اس کے بہت سارے ہمیں اثرات نظر بھی آنے لگ گئے ہیں جیسا کہ دس دن پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تو آمیں پتہ چلا بہت سارے لوگوں نے فون کیا کہ ہم champion بن گئے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم champion نہیں بنے ہم ہمیشہ سے champion تھے آپ نے صرف شاید ابھی realize کیے already know that اور تو یہ جو جذبہ ہے اور یہ پیغام ہے یہ نوجوانوں تک پہنچانے کا جو ذمہ ہم لوگوں نے اٹھا لیا ہے hopefully this will come through but before we go on any further we're gonna try to conclude اسارے خودی tonight but if not we're actually going towards that but before that میں عزید صاحب سے یہ request کروں گا کہ جو لوگ یہ show دیکھ رہے ہیں اور وہ بیج میں سے on off کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بیماری لوگوں کو on off کرنے والی switching channels کہ شاید ساتھ والے channel پہ کوئی dance miss نہ ہو جائے تو obviously it's a dry subject it's لوگوں کو اپنی خودی یا اپنے آپ کو جنجوڑنے کا کوئی shock نہیں کہتے ہیں یا جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو آپ لوگ تو آکے زندگی خراب کرنے کے چکر میں تو اگر خراب کر رہے ہیں یا اچھی بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم اس پوری تعلیمات کے تھو please آپ جو لوگ پہلی دوست شو دیکھ رہے ہیں by اسرار خودی what is he trying to say final eight کیا بولتے ہیں علی دیکھو اس سے پہلے جو آپ نے خوبصورت بات کہی نا کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو لوگ ہم سے یہی پوچھتے تھے کہ آپ کس طرح لوگوں پاکستانی اس قوم کو جو مردہ ہو چکی ہے یعنی لوگوں کے ذہن میں مردہ ہو چکی ہے یہ ملک ٹوٹنے والا ہے مایوس ہی چھا گئی ہے کس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ اس کی ہاں اور نا میں دنیا کے فیصلے ہوں گے اور یہ ملک پوری دنیا میں ایک عالمی طاقت کے طور پر ابرے گا اور ایک شاندار تقدیر اس کی سامنے لکھی ہوئی ہے make yourself part of it and people would go into a state of disbelief یار یہ and make fun of us make fun of us when we say things like yeah whatever تو اب یہ کیسے ہوگا ابھی جو بات آپ نے کہی کہ دس دن پہلے ہم ورلڈ چیمپئن کیسے بن گئے ہم ورلڈ چیمپئن تھے ہم کو احساس نہیں تھا اس بات کا ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ستاون مسلمان ممالک ہیں کوئی مسلمان ملک دنیا کے کسی کھیل میں ورلڈ چیمپئن نہیں ہے کبھی بھی نہیں سوائے پاکستان کے ہم جس کھیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں ورلڈ چیمپئن ہو جاتے ہیں کریکٹ کے بھی رہے ہیں ہاکی کے بھی رہے ہیں سکوش کے بھی رہے یارٹنگ کے بھی رہے ہیں جس مرضی کھیل میں ہم جائیں we make our impact جس مرضی فیلڈ میں ہم چلے جائیں جس لیول پر ایک کٹنگ ایج سائنس ٹکنالوجی اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اس ملک میں ہو رہی ہے گو کہ کمرشل اور انڈسٹریل سائٹ پر نہیں ہے لیکن جس طرح ہم نے نیوکلئر مسائل پروگرام بنائے اور اپنے یورینیوم انڈرشمنٹ کے ہم نے اور سنٹری فیوجیز اور وہ ساری ٹکنالوجی جو ہم نے خود بلڈ کی ہے اور بنائی ہے دنیا میسمرائزد ہے حیران ہے ہم نے کر کیسے لیا یہ اور اب اس لیے یہ بھی ہمیں شہر فاظل کہ ہم وہ اید اونلی نیوکلئر پار تو یہ رات و رات جب تک ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے ایٹی و انٹی نو بڈی بلیف کہ اس ٹیم اس گئنگ تو ون شروع میں مہارتہ ہی چلے جا رہے تھے سرنلی ہم فائنل پہنچ گئے اور اسی طرح دیکھو کہ جب ایک قوم ایک گروپ ایک تیم یہ ریالائز کر لیتی ہے کہ میں نے اپنا اوبجیکٹیف حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کائنات موف کرتی ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو موف کرتا ہے جس کو کہتے ہیں پوری فطرت تقدیر ہلنا شروع ہو جاتی ہے اس مقصد کو اچیف کرانے کے لیے اس قوم کی غلطیوں اور کتائیوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں کیونکہ دیکھو جب آپ جنونی اور دیوانے ہو کر کسی مقصد کی طرف جاتے ہو تو پھر نیچر مدد کرتی ہے پھر کائنات آپ کی مدد کرتی ہے آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈال جاتا ہے آپ کی خوبیاں ابر کے سامنے آتی ہیں you click at the right moment اور یہی بات کہ چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو چاہے وہ قوموں کے بیٹل فیلڈز ہو چاہے وہ قوموں کی تقدیر سازی ہو انسان کو یہ faith اور یہ belief چاہیے کہ I can do it the word impossible does not exist for me اور یہ belief جس فرد میں آ جائے یا جس قوم میں آ جائے یا جس کرکٹ ٹیم میں آ جائے دنیا کے پھر کوئی طاقت اس کو defeat نہیں کر سکتی اسرارِ خودی کا راز بھی یہی تھا ہم نے جو سب سے پہلے document اقبال کا لیا اور اقبال کا یہ پہلا document ہے 1914 اور 1918 کے درمیان اقبال نے دو کتابیں لکھی اور دونوں پرشن document سے اسرارِ خودی اور رموزِ بے خودی جس طرح مولانا جلال الدین رومی نے اپنی پرشن مصنوی مولانا روم لکھی اقبال کو روحانی طور پر باقاعدہ ملقات کر کے مولانا جلال الدین رومی نے ایک فیزیکل ایک spiritual ایک experience میں مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا اقبال کو کہ یہ دو مصنویہ لکھو اقبال نے ان سے یہ کہا کہ آپ تو لکھ چکے ہیں مصنوی مولانا روم مولانا نے فرمایا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو لکھو کہ تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا اس بات کو جسٹس جعوید اقبال نے کتاب زندہ رود میں کوٹ کیا کہ اقبال خود لکھتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ میں نے جو یہ اسرار خودی اور رمود خودی لکھی ہے under direct divine inspiration divine orders لکھی ہے اللہ کی spiritual forces لوگ میرے پاس آکے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو لکھو اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کیلئے کیوں select کیا گیا میں نے یہ کیوں لکھی ہے کس طرح لکھی ہے کیا forces میرے اندر operate کرتی تھی کہ مجھ سے یہ لکھوائی گئی اسی لیے دیکھئے اس document کو عام document نہیں سمجھئے یہ ایک حیرت انگیز mystical mysterious spiritual document ہے کہ جس کا focus ہے جس کا objective ہے ایک انسان کا revival اسرار خودی کا مطلب یہی ہے the secrets of the self revival ایک انسان جب اپنے آپ کو self discovery کے پاتھ پہ جاتا ہے اپنے اندر کی forces کو realize کرتا ہے جب وہ یہ realize کرتا ہے کہ اس کے اندر negative or positive forces کونسی ہیں positive forces کو کیسے develop کرنا ہے نفس کیا ہے قلب کیا ہے اور انسان کے وجود میں کائنات کے ساتھ وہ link up کس طرح کرتا ہے how does he fuse himself وہ synergy جو پوری کائنات میں پھیلی ہے وہ اپنے وجود کے ذریعے کس طرح اس کو apply کرتا ہے دنیا میں کہ پھر اپنی تقدیر بھی تقدیل کرے اور قوم کی تقدیر بھی تبدیل کرے یہ ساری ideology اسرار خودی میں remove the beخودی is a collective document کہ جب اس طرح کے بہت سارے انسان تیار ہو جائیں گے تو پھر وہ مل کے community کے طور پر کیسے کام کریں گے اس پر ہم بعد میں آئیں گے تو اقبال نے اسرار خودی میں جو سارے processes بتائیں وہ آج بھی آئندہ آنے والے کئی سو سال میں بھی اسی طرح valid رہیں گے جس طرح اقبال کے وقت میں تھے واصف علی واصف ایک اللہ کے نیک درویش فقیر گزریں لاہور میں بڑے مشہور ما شاء اللہ بزرگن کی بڑی کتابیں بھی ہیں لوگ ان کا بہت بڑا حلقہ بھی ہے ایک دفعہ کسی نے واصف علی واصف سے پوچھا کہ اقبال کے کچھ شیروں کی تشریح کر دیجئے تو حضرت واصف فرماتے ہیں کہ اقبال کے شیر کی تشریح کرنے کے لیے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے انسان کو خود کم از کم کلندر کے مقام پر ہونا پڑتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو کلندر کے رازوں سے واقف ہونا پڑتا ہے تو ہم تو سٹوننٹس ہیں ہم تو ابھی بہت بیسک لیول پر اقبال کی بنیادی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا حق تو کلندر ادا کر سکتے ہیں لیکن جتنا ہمیں اجازت اللہ نے دیا جتنی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے جتنا محبت اور پیار اور اخلاص کے ساتھ ہم ایک سنسیر جذبے کے ساتھ ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اقبال کو پروموٹ کرنے کا سوائے اس کے کہ وہ ڈاکومنٹ جو سپریچول ڈائمینشن میں سپریچول ڈیوائن انسٹرکشنز کے تحت لکھا گیا ہو اقبال کی پوری روح کا پورے کلام کا پوری زندگی کا نچوڑو حالانکہ یہ پہلے ڈاکومنٹس ہیں لیکن اس کے بعد جو کچھ اقبال نے اگلے آنے والے وقتوں میں کام کیا ہے اس کی فاؤنڈیشن اس اثار و رموز پہ مسنوی اثار و رموز جو کہلاتی ہے ان پر بیلڈ کرتا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی مسنوی کو ڈسکس نہیں کیا گیا ساٹھ سال کی تاریخ میں یہ پرشن کلام ہم تو ڈسکس ہی نہیں ہوا پریکٹیکلی تو ہم اسرار خودی کو کنکلوٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان شاء اللہ اس کے بعد رموز کی طرف ہم آئے آہ ٹونائٹ ہم گنا ٹیک ایک بریک رائیٹ نو بھر ٹونائٹ ہم گنا ٹائیٹ کنکلوڈ اسرار خودی اور پھر ہم نیکس ڈاکومنٹ کی طرف چلیں گے لیکس ٹیک بریک ویکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان جیسا کہ آپ کو ابھی حکیم صاحب نے ایک سمری بتائی آف لاسٹ سکسین شوز اٹھ ویو ڈن اور لوگ جو ہیں وہ بہت سارے سوالات بہت سارے ایس ایم ایسز اور بہت سارے کوششن لوگوں کے دماغوں میں زندہ ہو رہے ہیں اور ایک صاحب ہمارے ساتھ فون پر بھی موجود ہے فون لائن پر ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اکراجی سے میں بات کر رہا ہوں حسبان صاحب خیریت سے ہے آپ اللہ کا شکر آپ کو اگر یاد ہو میرے پہلی کال آئی دی اس پوراں پر بلکہ 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 کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو یہ میسیج ہیں ہم لوگیں کس طرح لکھے جا سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح لکھا سکتے ہیں عام پبلک کے اندر پاکستان اور آٹ آف پاکستان پاکستان سے ہم کس طرح لکھا سکتے ہیں ہم یہ اقبال کا میسیج بہت شکریہ دی آپ کے سوال کا بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جیسے کی اس شوق تفسط سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے اندر کا انسان کو ڈھونڈنا ہے ایک مرد مومن اپنے کردار بہتر کرنے ہیں اپنے اور جب ہم وہ ایک اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ والے جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اچھے انسان بنے اور اقبال کے پاکستانی بننے کی کوشش کریں اور اگر آپ جھوٹ اور دغہ بازی اور چوری مکاری کا سہارہ لے کے بڑے آدمی بنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اقبال کے پاکستانی نہیں بن سکتے تو یہ ایک جیسا کہ ہم بار بار اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کو بائے مثال اپنے مثال قائم کرنی پڑے گی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کے آپ کے روئیے پہ آپ کے کردار کو دیکھے وہ یہ جو رستے ہیں یہ اس کو اختیار کریں اور اچھے انسان بنیں جی سر that's go towards اسرار خودی آج ہم کیا آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں جی علی بالکل یہی بات کہ جو آپ نے ابھی جو بات کہی ہے in fact exactly یہی conclusion ہے اقبال کا کہ جب وہ اسرار خودی کو conclude کرنے کی طرف چاہتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھی گا اقبال ایک individual پہ بہت زیادہ ایک فرد ہوتا ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے چھوٹا نہ سمجھے کہ میں تو ایک فرد ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اقبال بھی تو ایک فرد ہی تھے نا پوری قوم کو بیدار کیسے کر دیا اقبال کا بھی emphasis یہی ہے ہر انسان جو اس کائنات میں تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی اپنی policy اور strategy سے نہیں لاتا اپنے کردار سے لاتا ہے role models ہمیں role models کی ضرورت ہے ایک مرد مومن کی جو definition اقبال دیتے ہیں وہ ایک بنیادی role model ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پہلے صادق اور امین ہیں اس کے بعد نبوت کی duty شروع ہوئی ہے کفار نے آپ کو صادق اور امین کہا مکہ کے کافر کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں آپ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی خیانت نہیں کرتے حتیٰ کہ حجرت کے موقع پر جب آپ حجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلاح کے اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں آپ واپس کر دیجئے گا یعنی جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری سیاسی نظریاتی لڑائی ضرور ہے لیکن کم از کم ہمارے پیسے ان کے پاس محفوظ رہیں گے ہماری امانتیں حضور کے پاس ہی محفوظ ہیں کہ دشمنی کے باوجود حضور کبھی خیانت نہیں کریں گے یعنی کردار دیکھی ہے جو ٹرسٹ ہے اتنا کردار کم از کم ہر اس مسلمان کا ہر اس فرد کا پاکستانی کا ہونا ضروری ہے کہ دنیا گواہی دے کہ پاکستانی صادق اور امین ہوتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہم نے جو ایمل کانسی کو جب ہم نے امریکہ کے ہاتھ فروخت کیا تھا ہمارے اس وقت حکمرانوں نے تو امریکن جج نے تانہ دیا تھا کہ یہ دس ڈالر کی خاطر یہ قوم ماں بیشتی ہے اور اس بات میں بہت دکھوی اتنا بڑا تانہ ہم کو پڑا ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے لیکن اب ہمارے نوجوانوں کو وہ کرکٹر شو کرنا ہے کہ کفار گواہی دیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے ایماندار قوم ہے تو وہ صادق اور امین قوم اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی ہے ہم کو سب چھوڑ دیجئے ساری فلسفی رائیڈیالوجی چھوڑ دیجئے وہ کردار دکھائیے جو بندہ مومن کا کردار ہوتا ہے لیکن جو common perception ہے دنیا کی it's quite the contrary because people کہ دنیا کے یہ ایک پقواست جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے اور اس جھوٹ پہ ہم believe نہیں کرتے اور ہم اسی believe کو کہ آپ کو جو بار بار آپ کے سامنے paint کیا جا رہا ہے کہ آپ برے ہیں آپ کے اندر terrorist ہیں آپ کے اندر یہ ہے وہ ہے problem یہ ساری problems آپ کے پروجیکٹ کی جاری ہیں جبکہ آپ یہ لوگ نہیں ہیں پلیز خدا رہا یہ مت سمجھئے گا کہ آپ ہی یہ لوگ ہیں ہمارا تو ایسا ہی ہے ہم کا match جیت سکتے ہیں ہمارے تو لوگ اس طرح کے ہیں وہ تو کل یہاں رکھے پودا اکھاڑ کے لے جائیں گے پر ایسا نہیں ہے میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے ایسی کچھ چیز نہیں دیکھی لیکن سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کیا جاسے تھا problems ہیں لیکن اس ملک میں اچھائی زیادہ ہے زیادہ اگر یہ خیر اور اچھائی دنیا میں اگر پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنے والی قوم پاکستانی ہے جتنا صدقات اور خیرات یہ قوم کرتی ہے جتنا شیئر کرتی ہے جتنا حکمرانوں نے ہمیں بدنام کیا جو عام انسان ہے سڑک پہ چلنے والا جو عام انسان ہے وہ اتنا اچھا نیک اور اتنی اچھائی اس کے اندر ایک امریکن یہاں پہ اس نے سکول کھولنے کا سلسلہ شروع کیا پاکستان کا شمال وہ مانٹنیر تھا اس کو یہاں پاکستانی لوگوں نے مدد کی اس کی بیمار ہو گیا زخمی ہو گیا لوگوں نے اس کی ہلپ کی تو واپس آ کے اس نے کہا جی I pay back to پاکستانی اس کی میں سکول کھولتا ہوں اس نے ایک کتاب لکھی three cups of tea اور اس نے three cups of tea کتاب کا نام اس لیے رکھا کہ اس نے کہا یہ پاکستانی ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہو تو the first cup of tea you are a guest at the foreign they give you a second cup of tea then you become a friend and then they give you a third cup of tea and you become a family member یہ اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں اتنے معصوم لوگ ہیں بلکل ہے اتنا ان میں basic goodness اتنی اچھی ہے خیر اتنی ہے you can see that یعنی ہم interior sin میں جایا کرتے تھے when I was in کراچی often I used to go with my father interior of sin گاؤں میں وہ اس بچارے کے پاس کھانے کو نہیں چھوٹی گھاس پھوس کی جھگی میں رہتا تھا اور ہم لوگ اس کے پاس اترتے تھے تو وہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سمان نکال کے بسترہ بچا دیتا تھا ہمیں بٹھانے کے لیے کہ جو اس نے اپنے وی وی آئی پی گیسٹ کے لیے کبھی رکھا ہوگا اور strangers کو وہ serve کرتے تھے گاؤں کے لوگ اتنے پیار interior thar میں interior پنجاب میں interior blutistan میں کہیں بھی چلے جائے ہر جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ آپ کو جانیں گے نہیں لیکن آپ کو اس طرح خود بھکے رہیں گے آپ کو کھانا کھلائیں گے میں نے first time خود بھی experience کیا ہے اور بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پاکستانی قوم is possibly the best nation in the world اتنے مہمان نواز اور پیار کردے والے اور محبت اس قوم کو demoralize کیا ہے بار بار بتایا گیا کہ تم سے زیادہ خراب کوئی نہیں تم سے زیادہ corrupt کوئی نہیں لیکن اللہ کے فضل سے یہی self respect اور خودی تو ہم نے recover کرنی ہے واپس دینی ہے اس قوم کو بتانا ہے you are the world champions you are and we are الحمدللہ in every field صرف T20 میں نہیں ہم دنیا کے ہر field میں صرف اپنے آپ کو یہ realize کرانا ہے self discovery ہے کہ self pity ختم کرو اپنے potential کو جانو that is why this is raar khudi the secrets of your own self the secrets of پاکستانی nation the secrets of being a Muslim this is what is raar khudi is all about اب ہم اس کے conclusion پہ جائیں گے تھوڑی اٹھائی we're gonna take a break and once we come back we're gonna start with the conclusion welcome back to اقبال کا پاکستان sir ہم conclusion کی طرف چلنا چاہ رہے ہیں اب آئیے اقبال سے conclude کس طرف کرتے ہیں کہتے ہیں بڑا خوبصورت شہر ہے گر شتر باندھی جہاں بانی کنی زیب سرتاج سلمانی کنی اگر تم اپنے نفس پر قابو رکھنے والے ہو اگر تم اس قسم کے آدمی ہو جو self control اور self discipline کر سکتے ہو اپنے آپ کو دنیا میں جو بھی شخص کو تبدیلی لاتا ہے he has to be a self disciplined person اس کو اپنے نفس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے اپنی administration پہ بھی اپنی ذات پہ بھی اپنے خرچے پہ بھی اپنے روپے پیسے پہ بھی اپنی ڈیزائرز پہ بھی اپنی گریڈ پہ بھی جب تم self discipline کر لیتے ہو تو پھر تم پورے جہان پہ پورے زمانے پر حکومت کرنے کے قابل ہو جاتے ہو ایک شخص جو لیچرس لائف سٹائل ہو کوئی کنٹرول نہ اس کو اپنی زندگی کی اوپر کوئی اپنے آپ کو تم نہ تبخرچ کنٹرول کر سکو نہ اپنے نفس کی خواہشیں کنٹرول کر سکو نہ بھوک کنٹرول کر سکو نہ نیند کنٹرول کر سکو نہ شریعت کی حدود میں آنا چاہتے ہو کوئی پابندی اپنے پنی لگانا چاہتے تو پھر بھول یا then you will not bring a change it's not for you it's not for you if you want to bring a change be strong be disciplined within yourself پھر تم پورے جہان پہ پورے زمانے پر حکومت کرنے کے قابل ہو جاتے ہو کیونکہ پیسے کی desires آئیں گی lust آئیں گی greeds آئیں گی تمہیں لوگ لالس دیں گے ڈرائیں گے ڈھمکائیں گے کوئی خریدنے کی کوشش کرے گا بیچنے کی کوشش کرے گا کوئی threat کرے گا تمہیں لیکن you have to have that control and discipline upon yourself no matter what I'll follow the path that I've charted for you and if you do this then you will rule the world the first rule be disciplined be strong do not succumb to pressures do not succumb to greed do not succumb to lust do not succumb to pleasure ہمہ یارہ دوزخ ہمہ یارہ جنت جو بابر نے کہا تھا کہ برف میں میں رہوں گا برف کے طوفان میں تو اپنے soldiers کے ساتھ رہوں گا میں اپنے لئے ٹینٹ لگا کے یا اپنے لئے میں غار میں جا کے protection نہیں لوں گا I'll discipline myself be strong myself کہ جس طرح میری پوری قوم تکلیف اٹھا دی ویسے تکلیف میں اٹھاؤں گا ہماری تمام political religious leadership کا حال یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس basic credential کو پورا نہیں کرتا as a result جب وہ spiritual dimension انہوں نے اپنی نکال دی تو سیاسی ناروں کے ذریعے democracy کے ذریعے جلسہ جلوس کے ذریعے long marches کے ذریعے long distance phone calls کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی لے کر آجائیں یہ سب نہیں ہونے والا and that is why you find them born losers that is why you find کہ خود بھی confused ہوتے ہیں اور اپنے followers کو بھی confuse کرتے ہیں یہ قرآن بھی اس بات کو litmus test دیتا ہے یہودیوں کو litmus test دیا تھا اگر تم سچے ہو if you feel کہ واقعی اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا فتمن الموت تو موت کی خواہش کرو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو کہو اللہ مجھے آج موت دے دے کیونکہ جب مرد مومن کی definition اقبال دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ نشان مرد مومن بتو گوئم میں تمہیں بندہ مومن کی ایک definition بتاتا ہوں اس کے پہچان تمہیں بتاتا ہوں جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پہ مسکرہ ہٹا جاتی اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی he becomes excited to die کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے جو leadership کی quality یہ ہے کہ تم کو مرنے کے لیے اتنا بیچین کر دے کہ تم کو پتا ہے کہ آگے تم نے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے اگر تم sincere اپنے مقصد میں تو ذرا مرنے کی خواہش کرو اور بندے مومن کے یہ attributes ہیں کہ وہ بیچین ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو مقصد بھی واضح ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس نے کس کے ساتھ جانا ہے لہذا he is too eager and unless you achieve اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کے پاس پہنچنا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ مرد خوددارے کہ باشد پختکار بامزاد جہو بسازد روزگار ایک مرد جو determined ہوتا ہے اپنے فیصلے میں کہ میں نے تبدیلی لے کر آنی ہے پھر زمانہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو align کر لیتا ہے یعنی بنیادی طور پر وہ مرد role model اور culture creator کا role ادا کرتا ہے کہ پورا زمانہ چاہے وہ کسی اور روح پہ جا رہا ہو آپ اقبال کی مثال دیکھئے قائدازم کی مثال دیکھئے زمانہ کس روح پہ جا رہا تھا زمانہ کسی اور طرف جا رہا ہے تباہی عبربادی کی طرف اقبال took a stand the whole universe he inspired the entire universe خود سے پوری دنیا کو reorganize کیا کہ یہ میری define terms ہیں دنیا کو ٹھیک کیا reorganize کیا direction set کی walked on to it achieved it زمانے کے پیچھے نہیں گئے انتظار نہیں کیا کہ زمانہ ٹھیک ہوگا تو میں کچھ کروں گا زمانہ خرات تو کہتے ہیں کہ اگلی definition جو مرد مومن کی ہے جرت مند ہوتا ہے کہ آسمان سے جنگ شروع کر دیتا ہے یعنی دنیل فائٹس بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہ میری مرضی کے مطابق دنیا نہیں چل رہی ہے اس کو ٹھیک کریں یعنی اس کی دعا میں اس کی وجود میں اس کے فورسز میں اللہ تعالی سے وہ اتنا کنیکٹ ہوتا ہے کہ اگر دنیا وہ دیکھتا ہے کہ میرے مطابق نہیں ہیں تو اس دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی تقدیر تبدیل کروا لیتا ہے آسمان سے جنگ کر کے اب امیجن کریں اس شخص کا کردار جس کو اقبال بتا رہے ہیں جو رول موڈل بتا رہے ہیں اس ایسے شخص کا جس کے لیے ناممکن کوئی وجود نہیں رہتا زمانہ خلاف جا رہا ہے کہتے کوئی بات نہیں میں ٹھیک کر لوں گا ٹھیک نہیں ہوتا تو آسمان سے جنگ کر کے تقدیر اپنی ٹھیک کروا لیتا ہے اور پھر امیجن کریں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کا زوال اللہ نے لکھ دیا یہ لکھ دیا اللہ نے کہ بغداد میں مسلمانوں کو چوٹ لگے گی لگے گی اگر وہ یہ دیکھے گا خلافت عثمانیہ نے ٹوٹ نہیں ٹوٹنا ہے اگر وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس پاکستان ہم سے الگ ہو گئی ہوگا تو پھر مرد مومن کیا کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آگے نہیں چلتا اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اللہ کا رازدار ہوتا ہے اللہ کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ جلال میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں زمانے کو سزا لگانے والا ہوں یا تبدیل یا تبدیل ہوں گا یا اس میں کوئی پنشمنٹ لگنے والی ہے تو پھر بند مومن کا کردار کیا ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مردانہ وار اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اب وہ عزت سیلف رسپیکٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس کو نیو کونز کی اور زائنسٹ کی اور کیپیٹلی سسٹم کی اور کومنسٹ سسٹم کی اور ہندو زائنسٹ کی کوئی نہ کوئی حکومت کے اندر مجبوراً بے غیرتی اور بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑے گی تو پھر زندگی گزارنے کے بجائے مردانہ وار وہ جان دے دیتا ہے He sacrificed himself اقبال نے جو definition دی ہے مرد آزاد کی کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی یہاں جینے کی پابندی وہ اللہ کے بندے پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ یہاں پر اگر اللہ کی رام ان کو قربان کرنا ہے تو they are bound to die so what you're saying what you're saying basically is that the path of righteousness is is not an easy path اور بہت سارے جو human beings ہیں اس زمانے کے اس دنیا کے اس وقت کے جن کو ایک systematic طریقے سے کمزور بنا دیا گیا ہے کہ ان کے یہ جو سوچیں جو آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں یا جو اپنے پاکستانیوں کو یہ بتا رہے ہیں they don't even feel themselves کہ وہ اس کے قابل بھی ہیں اس سوچ کے دیکھیں دوسرا اقبال کہتا ہے کہ یہ مرد مومن کی definition یہ ہوتی ہے کہ وہ پرانے نظام کو کھود کے توڑ دیتا ہے پھر اس کے جو پرزے پرزے ہوتے ہیں اس پورے جکسو پزل سے ایک نئی دنیا بات کرتا ہے اپنے لئے جس طرح ایک پرانی امارت کیوں اوپر ایک نئی امارت بنانی پڑے تو پرانی کو توڑنا پڑتا ہے توڑنا پڑتا ہے بے کچھ صحیح کہہ رہا ہے پرانی توڑ کے لیکن یہ وہ ممار i believe that there are but they believe they themselves believe the nation itself believes کہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں نہیں دیکھو سارے کام رول موڈل سے شروع ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کمال پر لیڈر ایسا اٹھتا ہے جو اپنی قوم کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے قوم کو belief دیتا ہے یقین دیتا ہے ایمان دیتا ہے کہ it can be done آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ in absence of real leaders which we have been seeing that for last 60 years ایک 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 اقبال اور قائد عظم دنیا کے ہر شعبے میں ہم نے leaders پیدا کی ہیں عمران خان نے 92 میں وہ leadership دی تو we won the world cup یونس خان نے T20 میں وہ leadership دی we won the world cup battlefield میں ہمارے officers and جوان officers وہ leadership دے رہے تو ہم ہر front پہ perform کرتے ہیں but what I'm trying to say is that these leaders these heroes are not celebrated that the way they should be and یہی اسی problem کی وجہ سے ہم وہ آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کو جب politics میں جب آئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کو side line کر دیا گیا ہے as a leader as a hero وہ تو side line کر دیا گیا کہ یہ اب یہ حق کی بات کر رہے ہیں چاہے جو بھی اس کا ایجنڈ ہے وہ اس کی بات کرنا شکر دیتا ہے تو اس کو side line کرو اور اس کو نفصان کو چاہے گیا آپ جس department کو دیکھ لیں جس دفتر کو دیکھ لیں چاہے وہ railways ہو چاہے PIA ہو چاہے OGDC ہو oil and gas ہو پاکستان nuclear missile program ہو ہر جگہ آپ کو leaders نظر آئیں جو اپنے گرد ایک تیم کو جمع کرتے ہیں amazing performance دیتے ہیں ہماری نیوی ہو آم فورسز ہو اے فورسز ہو بیٹل فیلڈ میں ہو یا ایک کوئی development research project ہو it all revolves along leadership ہم نے جب دنیا کے ہر شعبے میں leaders produce کی ہیں ہمارا صرف ایک علمیہ ہے کہ ابھی national level پر وہ leadership translate نہیں ہوئی ہے اس national level پر جس دن ہمیں وہ leadership اور اچانک آئے گا اچانک you will find that we are in semi finals and suddenly you will find that we won the nations we won cup جیت پاکستان emerges as the greatest nation of the world this region یہ ایک ہونے والا ہے کمال کو بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ this is the destiny that will happen اچانک ہوگی لیکن be part of it انتظار مت کرو اس بات کہ کوئی اور change لائے گا تو پھر میں ہلوٹ کھانے آجاؤں گا what you are saying that we in times like these ہمیں وہ leader بننے کی زور وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اقبال پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان اپنی آنکھیں اور زبان اور کان کھولو اگر پھر بھی تمہیں رستہ ناظر ازر آئے تو میرا مزاق اڑانا then make fun of me تم لوگ کی problem یہ ہے کہ تم نے میری باتوں پر عمل کیا نہیں ہے تمہاری problem یہ ہے کہ آنکھیں تم نے بن کی ہیں تم system کو دیکھنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تم role model بننا نہیں چاہتے اپنے پر سختی لانا نہیں چاہتے پھر کہتے ہو راستہ کان سے ملے گا this is exactly what اقبال is saying کہ چشم و گوش و لب کشاد اے ہوشمن اپنی آنکھ اپنے کان اپنی ناک اپنی زبان کھولو اے اقل مند آدمی for god's sake اگر پھر بھی تم کو راستہ نہ ملے تو میرا مزاق اڑانا اور کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد اے مسلمان دیکھو کہ قانون کی سختی کی شکایت نہیں کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود سے باہر مت جاؤ بنیاد یہی ہے کہ جو تم change لانا چاہتے ہو اس کو تم secular طریقے پہ communist طریقے پہ liberal westernized secular طریقے پہ نہیں لا سکتے ہو اس کو حضور کی شریعت اور سنت کے اندر رہ کر لاؤ تم یہ مت سمجھو کہ میں suicide bombing کروں گا نارکی پھیلاؤں گا تباہ برباد کروں گا ہاگ لگا دوں گا capitalist communist system اپنے پر impose کرلوں گا i am a role model i bring about a change نہیں ایسے change نہیں آئے گا جو change آئے گا وہ ختم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد it will be more of an anarchy اگر تم ایک positive change لانا چاہتے ہو جس میں تم پوری دنیا کو تبدیل کر کے اپنے ساتھ ملا کر پوری spiritual forces کو divine forces کو استعمال کرو تو اللہ کے رسول کی شریعت سے باہر نہیں جانا be respectful اپنی عقل کو مودب کرو be respectful in that case do you agree with a lot of religious parties جو کہ پاکستان کے اندر obviously they're against designers or capitalist system اور وہ خدا گرہ پر چلنے کی تغییر دیتی ہیں لیکن جو پاکستان میں اس وقت ان کا image ہے مولانا حضرات کا مولوی حضرات کا یا علماء کا یا یہ different parties ہیں تحریک طالبان بغیرہ بغیرہ ایک تو اتنے زیادہ ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید different مسلمان ہیں یہ الہدہ مسلمان ہیں اب وہ اتنی ساری doctrine ان کی نکل رہی ہے تو کیا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں when they talk about fighting that very simple fact کہ جب مسلمان اتنے سیاسی اور مذہبی فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر کوئی اپنا امیر اپنا جھنڈا لے کے الگ ہو گیا ہے اپنے آپ کو قوم سمن لگ جائیں ہو بزاتے خود آگے ہم رموز بے خودی میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ قوموں کی اجتماعیت اور survival ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے میں بڑی اجتماعیت میں جتنی بڑی اجتماعیت ہوتی ہے اتنی قومیں بچتی ہیں زندہ رہتی ہیں نہ کہ بڑی قوم جو ہے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم کرتے ہیں جو ہم آج کل دنیا میں جو collective security کا arrangement ہے کہ بڑے بڑے ملک ملک ملکے بلوکس بنا رہے ہیں کوئی ملک اپنے آپ کو صوبوں میں توڑ کے چھوٹا چھوٹا ہر صوبہ اپنا defense mechanism تو نہیں بنا رہا ہے اسی طرح جب حج کی بات آپ کرتے ہیں تو حج میں اللہ تعالیٰ نے قوموں میں توڑا نہیں ہے آپ کو پوری انسانیت کو جمع کر کے حج پہ اکھٹا کیا ہے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ آپ کی جمعیت کتنی بڑی ہے کتنی بڑی organization ہے آپ The survival lies in collective unity Not in breaking yourself in smaller groups یہی علمیہ ہے ہماری leadership کا چاہے سیاسی ہو یا مذہبی یہ فرقوں میں اور سیاسی جماعتوں میں توڑ کر اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں so this is what the iqbal is وہ ہم اس پہ رموز بے خودی میں آئیں گے لیکن individual level پہ the culture creator and role model has to revive first on a spiritual plane to bring about the change بڑی دوبارہ بات کی collective unity of purpose جو ہے یہ basic theme اس کا میرے خالصے یہ ہے I'm gonna take a break welcome back we're gonna conclude this show tonight جی sir ہاں علی اب اقبال بالکل conclusion پہ آگئے ہیں کہتے ہیں دیکھو مسلمان کے لیے عشق کرنا عاشق ہونا واجب ہے یعنی عاشق کا مطلب ہے کہ تم ideology پہ اپنے رسول پہ اپنے دین پہ اپنے ملک پہ جس پر تم جاتے ہو you have to اور اقبال تو اس حد تک جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان عاشق نہیں ہیں تو کافر ہیں ان کے نزدیک تو مسلمان اگر جنونی نہیں ہیں دیوانہ نہیں ہیں اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتا if he's not if he's not he's afraid to die he's afraid to die and if he does not have a purpose to die for تو پھر یہ دین شیروں تلیروں کا دین ہے بغیرتوں بشرموں کا دین ہی نہیں ہے اقبال is very harsh on this کہ تم تا محمد بے رسانی وہ جو کہا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچو کہ تمہارا دین وہی ہے اگر حضور تک نہیں پہنچتے ہو سب ابو لہبی ہے پھر تم ابو لہب ہو if you have not reached رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی طرح he says کہ جس نے بھی اگر تم نے اللہ کے علاوہ زندگی کسی اور مقصد کے لئے گزاری کہتے ہیں جس نے بھی اللہ کے علاوہ تلوار بلند کی وہ تلوار اس کے سینے میں خود گزاری جائے گی یعنی if you live for capitalism if you live for communism if you live for socialism if you live for your قوم تم اپنے لسان کے لئے زبان کے لئے قوم کے لئے اتنے گروپ کے لئے سیاسی مذہبی جماعتوں کے لئے کا تم نے زندگی گزاری اور ان کے لئے مارے گئے then you are a born loser تم نے بیڑا غرق اپنا کرا لیا تو وہ برباد ہو جاؤ گئے but on the contrary ان میں سے جو بھی لوگ اگر اس طرح تو شہید کے لاتے ہیں کسی بھی ریزن کے لئے اگر مر جائیں شہید تو بہت بڑا مقام ہے بلکہ پران جو شہید کا مقام دیتا ہے یہ تو abuse ہے اس ٹرم کا تو بھی honest یعنی practically انڈیا میں حال یہ ہے کہ انڈیا میں اندو مرتا ہے وہ کہتے ہیں شہید اسطلاح ہماری استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے دوگوں کے پاس دوسرے مذاہب میں کوئی شہید کے لئے برابر اسطلاح ہی نہیں ہے کہ یہ sacred مقدس death ایک ایسی موت کے جو ما شاء اللہ فرشتے بھی اس پر فخر کریں تو اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم علم حاصل کر رہے اب یہ final ان کی instructions ہیں اگر تم نے علم اس لئے حاصل کیا کہ تم اس کے بجمے پیسہ کماؤ گے اپنے جسم کو پالو گے تو یہ علم ساپ بن جائے گا تمہارے لئے جوب کا ملے گی پیسے کا ملیں گے اس نیت کی وجہ سے وہ علم تمہارے لئے نقصان دے ہو جاتا ہے علم حاصل کرو اس لئے کہ تم نے اپنی self discovery کرنی ہے اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا ہے اور خدا کے قریب پہنچنا ہے انسانوں کو جاننا ہے انسانیت کو سرب کرنا ہے تو یہ علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا دیکھو تمہارا مسلمانوں کا علمیہ یہی ہے اقبال کہتے ہیں کہ تم نے ایک روٹی کی خاطر اپنی حقیقت اپنی میراس گم کر دی تم نے ایک علم اپنے علم اس لئے کمایا کہ مجھے جوب اچھی کہا ملے گی میرے کس پوسٹ پر پرکس پریولیجز مجھے کہا زیادہ اچھے ملیں گے کہا کہ علم حق را در قضاء انداختی تم نے اگر علم حق کو ضائع کر دیا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک روٹی کے عوض تم نے دین کی دولت کما دی اور آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ دیکھئے کہ میں آپ کے کرم سے ایک دوست کو چاہتا ہوں I just want a friend جو میری طبیعت کے راز جانتا ہو میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس لئے کہ ایسے رازدار دوست پیدا کر دوں جو یہ جانے کہ what is within me جو میرے اندر آگ کیا لگی ہوئی ہے میں چاہتا کیا ہوں میں کرنا کیا چاہتا ہوں سارا اسرار خودی لکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ I create those friends جو میرے soulmates ہوں جو میرے رازدار ہوں جن کو یہ پتا ہو کہ اصل میں انسانیت کا مقصد میرا مقصد اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے those who know the secrets which I hide within my soul کیا مجھے کوئی دوست ملے گا تم میں سے یعنی بڑے پیار سے پوچھتے ہیں وہ پوری نوجوان نسل سے which one of you is willing to respond to my call تم میں call ہیں جو میرا رازدار دوست بننا چاہتا ہے you see today we conclude اسرار خودی ہے اقبال ایک ایموشنل اپیل کرتے ہیں پوری مسلمان ملت پر کے نوجوانوں سے خصوصی طور پر youth سے اس کے حکمرانوں سے اس کے leaders کے ساتھ کہ دیکھو خدا کے واسطے تھوڑا time ہے تمہارے پاس زندگی تھوڑی سی دی جاتی ہے 30, 40, 50, 60 سال everyday we hear کہ یہ انسان انتقال کر گیا وہ مر گیا وہ crash کر گیا اس کی گاڑی گر گیا اس کو جہاز crash کر گیا موت کا کچھ نہیں پتا the time that you have don't waste it بڑے بڑے عرب پتی لوگ indispensable لوگ آج قبروں میں دفن ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی خبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا اپنے وقت indispensable ہوتے ہیں یعنی میں استغفراللہ العظیم آپ اسلام آباد کے قبرستان میں جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اصل شہر تو یہاں آباد ہے ایسے ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ ملا کرتے تھے دنیا میں جانتے تھے ملتے تھے آج وہ اس مٹی کے نیچے دفن ہے اس کے لئے کتبے لگے رہ گئے and this is what اقبال says تمہارے پاس تھوڑا time ہے تھوڑا وقت ہے اس کو ضائع مت کرو this is one little life that you have been given کہاں تم روپے پیسے عورت مال و دولت شہوت اپنی خرافات اپنے رینکس اپنے پیسہ دولت جائے دادر بینک جاگینے بنانے میں تم کدھر گوم ہوئے پہ ہو for god's sake wake up know yourself اسرار خودی کو سمجھو know the realities of your own self تم بہت کائنات پہ جو حکومت کر سکتا ہے وہ bank balance پیسے گننے پہ ضائع کر دے زندگی اپنی اور عوضے اور روپے تو what a loss what a loss that would be for god's sake wake up یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے تم جن چکروں میں پڑے گئے that's not reality that's an illusion یہ دھوکہ ہے اس میں تم یہ deception ہے weapons of mass deception جو آج اس سسٹم نے بنائے ہوئے اپنی information technology کے ذریعے تم کو یہ پسا دیا کیا اور ہمیں لوگ جو گالیاں دیتے ہیں اقبال کو بھی گالیاں دیتے تھے کہ یا تم کیا بے کوفی کی باتیں کر رہے ہو کیریئر بناو روپیہ بناو عوضہ لو منسٹری پکڑو بزنس کرو productivity اوپر کرو profit بڑھو this is what اقبال says کہ یار in the end you will be a loser for god's sake don't do this میں سوائے اس کے کہ تم سے درخواست کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا جو potential تمہارا ہے تم پوری کائنات کو کنٹرول کر سکتے ہو don't waste this time once you have a group of people like this then you go for a collective change جو آئندہ ہم رموز بے خودی میں انشاءاللہ discuss کریں گے that today we conclude اسرار خودی انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے سنا اسرار خودی اور next جو بک ہم discuss کریں گے رموز بے خودی ہوگی اور I hope آپ کو یہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں یہاں پہ ان کا کوئی تھوڑا بہت اثر ہماری اگر نوجوان نسل پہ نہیں بہت ہو رہا ہے نوجوان نسل پہ fascinating اور انشاءاللہ تعالیٰ like حکیم صاحب and I say again and again that this revolution will be televised انشاءاللہ I don't know for how long but you know انشاءاللہ as long as we're alive یہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہم ضرور کریں گے if not on this channel on other avenues we have other avenues but this mission will not stop انشاءاللہ for watching and see you next time for the hafiz